سے اس طرح ممت میں درخ کی کمی ہے تو سٹریٹ اوے ہم نے ان کو نوٹسز دیئے ہیں کہ آپ کٹائی نہیں کریں گے اگر آپ کٹائی کرتے ہوئے پکڑے گئے یا ٹریکٹر ہمارے ہاتھ لگا تو اس کو ضروری کاروائی اس پر کی جائے گی آج بھی جو ٹریکٹر ہم نے پکڑا ہے اس کو ہم نے فورس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کی ہے مزید کاروائی ہے اس پر کریں گے جرمانہ کریں گے یا اس کو کنفسکیٹ کریں گے یہ رول کے مطابق آگے اس پر کاروائی ہوگی اسلام علیکم ناظرین واہ صاحب ڈی ایم کے ساتھ دلمراد عمرانی ایک وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت موجود ہوں اسسٹر کمیشنر آفیس کے باہر یا گیٹ پہ موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹر کمیشنر جناب عبدالناصر کاکر صاحب جو میرے اقب میں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے نایاب درختے ہیں جن کو جن کا کٹائی کیا جا رہا ہے جن کو فروخت کیا جا رہا ہے ظلم کی جو آج عبدالناصر کاکر صاحب نے کاروائی کر کے ان کو گفتار کر کے جو ٹرکٹر ٹاری یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو آئیے عبدالناصر صاحب سے پوچھیں کہ اس کاروائی کے حوالے سر اسلام علیکم علیکم سلام علیکم بہت شکریہ سر آج جو آپ نے کاروائی کیا ہے اس حوالے سے ہم نے نوٹس بھی جاری کی ہے تمام طرح جتنے بھی ہمارے زمیندار ہیں دیکھیں یہ کٹائی ہونی جگہوں سے ہو رہی ہے جہاں پہ فصل بہتے ہیں اور پہلے سے اس طرح ممت میں درخ کی کمی ہے تو سٹریٹ اوے ہم نے ان کو نوٹس دیئے ہیں کہ آپ کٹائی نہیں کریں گے اگر آپ کٹائی کرتے ہوئے پکڑے گئے یا ٹریکٹر ہمارے ہاتھ لگا تو اس کو ضروری کاروائی اس پہ کی جائے گی آج بھی جو ٹریکٹر ہم نے پکڑا ہے اس کو ہم نے فورس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہے مزید کاروائی ہے اس پر کریں گے جرمانہ کریں گے یا اس کو کنفسکیٹ کریں گے یہ رول کے مطابق آگے اس پر کاروائی ہوگی انشاءاللہ یہاں پہ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کہاں پہ گرفتار کیا گیا کہ کہاں سے یہ کہاں جا رہا تھا یہ بلکل مین بازار سے گزر رہا تھا تو گاڑی اس کے پیچھے ہم نے لگائی اور یہاں پہ آکے ہم نے پکڑا اس کو اور ابھی تقریباً چھ بجے کے قریب یہ ٹریکٹر ہم نے پکڑا ہے اور حوالے ہم کر رہے ہیں ابھی فورس ڈپارٹمنٹ کے حوالے تو آئندہ بھی انشاءاللہ چیک انڈ بیلنس رہے گا فورس ڈپارٹمنٹ کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے نظر رکھنی ہے کٹائی کسی بھی صورت الاؤ نہیں ہے کسی کو بھی کٹائی کا حق نہیں ہے کیونکہ پہلے سے اگر درخت کم ہے اور مزید اس طرح کٹائی جاری رہے گی تو یہ نایاب درخت جس طرح پہلے بتا چکے ہیں ان میں اور کمی بیشی آئے گی جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے یہاں پہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آج جو زمیندار ہیں ودیگر یہاں پہ کٹوائی کروا آ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے سر ان کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کٹائی نہ کریں فورس ڈپارٹمنٹ جو ایس او پیز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کٹائی اگر صرف تنے کی نہ کریں شاخیں اگر آپ کٹتے ہیں اور اس کو استعمال میں لاتے ہیں ہندن کے طور اس کو بلے آپ کریں لیکن تنہ کبھی نہ کٹیں درخت کا کیونکہ وہ تنہ کٹنے سے درخت پھر اس کی افضائش دوبارہ نہیں ہوتی تو یہ بات ان کو میں پھر سے ایک بار دوراتا چلوں کہ آپ کٹائی بالکل کٹائی پہ پابندی ہے آپ کٹائی نہ کریں ایس او پیز کے مطابق اگر آپ اندن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اس حساب سے کٹیں جس حساب سے فورس ڈپارٹمنٹ آپ کو آگا کرے گا یا آگائی نوٹس ایک جاری ہوگا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس پر عمل پیرا ہو تمام زمیندار اور جتنے بھی ہمارے عسطہ کے رہائشی ہیں جو بھی یا جو کٹائی کرتے ہیں یا جو اس عمل میں ایک طرح سے ملوث پائے جاتے ہیں یا پھر جو یہ کاروبار کرتے ہیں ان سب کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ درخت کو تنے سے نہ کٹیں جو بتایا جاتا ہے جو ایس او پیز بتائی جاتی ہے بتائی جا چکی ہے اس کے متعلق اس کے مطابق یہ آپ چلیں تو انشاءاللہ ہم بھی عوام کے ساتھ یہ بہت شکریہ جی ناظرین بلکل اس وقت وجود آپ کو دیکھیں یہ ٹیکٹر ٹالی یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے آہ اسسٹر کمشن نے اس کو گرفتاہ کر کے آرہا ہے تو جو اپنا فارس کے حوالے کیا گیا ہے تو مجھے اور تمام احباب کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے گی بھائی سابڑی کیا مع shooter مطابق ہم طور کمشن مجھے اور دیکھتر پہچک ا Sebار بھی انس اجرائے سابڑی�� 갖 knock